ہائے گائیس کیسے ہوگا آپ سب دوبارہ سواگت کروں گا آپ کے اپنے چینل ایچ کی بولی وڈ نیوز میں اور میں ہوں ہاریس قریشی تو گائیس وار کا ٹریلر آ چکا ہے اور کیا ٹریلر ہے کیا شاندار ٹریلر ہے حقیقت میں بہت ہی مزہ آنے والا ہے دو اکٹوبر کو بہت ہی بہترین اور آج کے دور میں بولی وڈ میں بہت ہی کم دیکھنے کو مل رہی ہے ایسی فلمیں تو پوری سٹوری تو نہیں ہاں لیکن میں کر بھی نہیں سکتا اور میں سچ بولوں دو میں پوری سٹوری پریڈکٹ کر بھی نہیں سکتا کہ کیا سٹوری ہوگی وار کی لیکن ہلکا سا میں پلوٹ اس فلم میں پریڈکٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایسا ہو سکتا ہے وار فلم میں تو دوستو اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ پلوٹ بھی johan reveal نہیں ہو تو آپ بلکل skip کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ کی مرضی ہے لیکن ہلکا سا اس فلم میں میں پریڈکٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا ہے فلم کا جو main plot ہے وہ کیا ہے تو دوستو بینہ کسی دیر کے شروع کرتے ہیں تو دوستو اس فلم میں دو مین کریکٹر ہیں ایک جو ہے وہ رتک روشن کا ہے دوسرا ہے ٹائگر شروف کا اور ٹریلر میں ہمیں صاف صاف دیکھتا ہے کہ یہ آپس میں لڑائی ہے کہ کچھ رتک روشن کر رہے ہیں اور وہ غلط کر رہے ہیں اور ٹائگر شروف کو ہائر کر رہا ہے انہیں یہ چیز روکنے کے لیے وہیں پتا چلتا ہے کہ جو ٹائگر شروف ہیں وہ سٹوڈنٹ رہ چکے ہیں رتک روشن کے اور جب وہ کہتے ہیں کہ رتک روشن سے رتک روشن جب ٹائگر شروف سے کہتے ہیں تم ہڑ جاؤ میرے راستے سے ہڑ جاؤ تو ٹائگر شروف کہتے ہیں کہ سر آپ نے تو مجھے گدداری سکھائی ہی نہیں تو میں کیسے ہڑ سکتا ہوں اور وہیں رتک روشن سکھاتے ہیں کہ کبھی مجھے اگر آپ کو تمہیں شوٹ بھی کرنا پڑے تو جو میں نے سکھایا ہے اس پہ ہی ڈٹے رہنا میرے پہ ترس مکھانا مجھے شوٹ کر دینا ایسی چیزیں اور تمام چیزیں بہت بہترین ایکشن سیکوینسز ہمیں اس ٹریلر میں دیکھنے کو ملے ہیں تو اگر ٹریلر نہیں دیکھا آپ نے ویسے تو دیکھے رکھا ہوگا 95% لوگوں نے نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیا ہے وہاں جا کے آپ وارڈ کا ٹریلر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں ایک پریڈکٹ کرنا چاہوں گا کہ فلم کی آخر پلوٹ کیا ہوگا اسٹوری تو میں کر بھی نہیں سکتا تو بھی ویری اونسٹ تو دوستو پلوٹ کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ ریتک روشن کچھ بھی کام کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے وہ پورے دیش کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح کام ہو لیکن جو تھیائٹر میں بیٹھی آڈینس رہے گی اسے یہ دکھایا جائے گا کہ ریتک روشن گلت ہے اور ان کا رول جو ہے نیگٹیو ہے جو یہ کام کر رہے ہیں وہ گلت کر رہے ہیں حالانکہ یہ سسپنس کھلے گا کہ جو ریتک روشن تھے وہ صحیح تھے وہ گلت نہیں تھے اب یہاں پر بات کریں اگر ٹائگر شروف کی تو ٹائگر شروف جو ہیں وہ ریتک روشن کو روک رہے ہیں اور ٹائگر شروف جیسے کہ تھیائٹر میں بیٹھی آڈینس سمجھ رہی ہے کہ ریتک روشن گلت کام کر رہے ہیں ایسے ہی تھیائٹر میں بیٹھی آڈینس کی طرح ٹائگر شروف کی یہ ہی سوچ ہے کہ جو ریتک روشن وہ گلت ہیں اب بعد میں جب سسپنس اٹھے گا تھیائٹر کے لوگوں کو پتا چلے گا ہاں بھئی ریتک روشن صحیح تھے اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ٹائگر شروف کو بھی پتا چلے گا کہ ہاں ریتک روشن جو گلت کر رہے تھے وہ گلت نہیں کر رہے تھے وہ صحیح کر رہے تھے ہو سکتا ہے دونوں کو اور تھیائٹر میں بیٹھی آڈینس اور ٹائگر شروف دونوں کو ایک ساتھ پتا چلے کہ ریتک روشن صحیح ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے دونوں کو الگ الگ ٹائم میں پتا لگے ٹھیک ہے گائیس پھر جب ٹائگر شروف کو پتا چل جائے گا کی ریتک روشن صحیح ہے تو وہ دونوں لاسٹ میں ایک ہو جائیں گے ایک ساتھ لڑیں گے اور کسی تیسرے ویلن سے وہ ایک ساتھ لڑیں گے ایسا مجھے لگتا ہے اور یہ پوری سٹوری نہیں ہے یہ پلوٹ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے فلم میں اور یہ بات میری کتنی سچ ہے یہ دو اکٹوبر کو پتا ہی چل جائے گا کمنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنے رائے دیں اور اسی طرح کی اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہے ہیں ایچ کی بولیوڈ نیوز کے ساتھ چینل سبسکرائب نہیں کر آئے تو جلدی سبسکرائب کر لیجئے میں ہر اسکریشی ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں ایک اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ till then با با